یہ آپ ناظر دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت یہ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت صاحب جو ہے یہاں مروت مروت کے منارے لگائی جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت صاحب اب یہاں سے نکل گئے ہیں پولیس کی باری نفری بھی موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت کمرہ عدالت میں مروت مروت کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہاں پولیس کی باری نفری موجود ہے صاحبی حضرات موجود ہیں شیر افضل مروت نے آج عدالت میں حدر محق سیئے شیر افضل مروت نے کہا احمد چٹھا اور چکھر پر تشدد ہوا اور آج شیر افضل مروت نے عدالت میں خود بیان دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں عمران ہان زندہ بات پی ٹی اے زندہ بات کے نعرے لگاتے ہوئے شیر افضل مروت اور یہاں پولیس کی باری نفری موجود ہے یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں دیسٹری پورٹ کے شیر افضل مروت عمران ہان زندہ بات کے نعرے لگاتے ہوئے پی ٹی اے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اب شیر افضل مروت اور باقی ممران اسمبلی کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں ابھی تک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت اور باقی ممران اسمبلی کو یہاں سے لے کر چلے گئے ہیں پولیس کی باری نفری موجود ہے یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں شیر افضل مروت کے آج شیر افضل مروت نے وہاں امران ہان زندہ بات اور پی ٹی اے زندہ بات کا نعرہ لگایا پولیس کی باری نفری موجود ہے اور اب شیر افضل مروت کے ممران اسمبلی کو یہاں سے لے کر چلے گئے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم ملسٹری کوٹ کے پتیولہ برکی پتیولہ برکی یہ کمرہ عدالت میں کیا ہوا آج کمرہ عدالت میں جو ریمارکس ہوئے انہوں نے شیر افضل مروت نے خود ریمارکس دیا بلکل شیر افضل خان مروت نے خود آرگومنٹس کیے تمام تر کیس جو ہے اس نے خود آرگو کیا اس نے بڑا کٹاگوریکلی کہا کہ جب ہماری گریفتاری ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے ایف آئی آر دکھا دیں وارنٹ دکھا دیں لیکن پولیس مقامی پولیس جو ہے وہ وارنٹ یا ایف آئی آر دکھانے میں ناکام ہوئی اور ہمیں کل رات پوری رات ہم سے بے جامعے رکھا گیا اور آج جو ہے آج صبح ہمیں ایف آئی آر دکھا کے ہمیں اکورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور کورٹ میں پیش ساڑھے تین بجے پیش کیا گیا پولیس نے جس طرح پارلیمنٹ کے سامنے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے ہم اس کی برپور مزمت کرتے ہیں لیکن جو ریمارکس اور جو آرگومنٹ سے رفضل خان مروت نے خود کی ہے یقینا پورے کیس جو ہے نا کیس کا صدیہ ناز کر دیا ہے کیس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جو الزامات لگائے ہیں پورا جلسہ گاہ اور پورے جلسہ گاہ کوئی ایک سنگل فوٹیج نہیں ہے جو انہوں نے ایف آئی آر میں پورے الزامات لگائے ہیں پورے الزامات اور پراسیکیوشن کے پاس کوئی سنگل ایویڈنس بھی نہیں تھا کہ اس ایف آئی آر کو وہ لیگل طریقے سے کوئی ایک سنگل ایویڈنس جو ہے وہ پولیس مثل فائل پہ لگا پائے پولیس مکمل دور پر ناکام رہی پولیس کی یہ اچھے ہتھ کنڈے جتنے بھی ہیں یہ ظلم یہ فستائیت یہ جبر یہ راتیں گزرنے والی ہیں ہمارے آج دس ایمینے جو ہیں ان کو گریفتار اور پھر شعیف شاہین کو الگ اور پھر بیرسٹر گوھر کا کہا گیا کہ بیرسٹر گوھر صاحب جو ہیں اس کو ہم نے ڈسچارج کر دیا ہے حالانکہ فائل پہ ایسا کچھ بھی نہیں پڑا اس پہ شیر افضل خان نے بڑا زور دیا کہ پراسیکیوشن ہمیں بتائیں ہمیں کلیر کریں کہ اگر بیرسٹر گوھر کو آپ لوگوں نے رہا کیا ہے تو کس کے حوالے کیا ہے تو اینڈ پہ تو پراسیکیوشن اتنی بدنیت نظر آئی کہ ان نے کہا کہ ہم نے گریفتار ہی نہیں کیا پھر ہم نے ان کو ویڈیو دکھائی کہ یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں نے گریفتار کیا ہے دین انہوں نے کہا کہ ہم نے ون سکسٹی نائن سی ار پی سی کے تحت ہم نے اس کو ڈسچارج کیا ہے بیرسٹر گوھر کو لیکن ایسی سچ لائک کوئی بھی چیز پولیس مسل پہ موجود نہیں تھی اور نہ ہے دیکھیں جی شویف شہین صاحب بھی آ رہے ہیں شویف شہین صاحب شویف شہین صاحب بھائے ہم حق سچ کے مسافر ہیں قوم عمران خان کے سپائی ہیں عمران خان کے ساتھی ہیں ہمیں حق سچ کی راستے میں کوئی حق پیدا نہیں کر سکتا اللہ نے ہمیں حق کی پہچان دی ہے ہمت دی ہے جرت دی ہے استقامت دی ہے انشاء اللہ تعالی ہم سرخ روح ہوں گے عمران خان سرخ روح ہوگا ہم پوری قوم کو ان کٹ پتنیوں سے نجات دلائیں گے پوری قوم کو معاشی دہشتگردی سے نجات دلائیں گے انشاء اللہ پوری قوم کو ان کو حقوق دلائیں گے دیکھیں جی شویف شہین صاحب اب انہیں بھی یہاں سے لے کے جائے جا رہا ہے پولیس کی باری نفری آپ دیکھ سکے ہیں شویف شہین کو بھی یہاں سے لے کے جائے جا رہا ہے شیرف صاحب مروت نے آج حد ریمارک سیئے بڑے زبردست ریمارک سیئے اچھا یہ کہا گیا ہے تحریک انصاف کی کچھ پارلیمنٹیرین پر تشدد ہوا ہے مچٹھا کا نام لیا گیا عویس جکھر کا نام لیا گیا عدالت میں اس میں کیا کہنا چاہیں گے بلکل تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سپیشلی زبیر ایمینے جو ساؤدھ وزیرستان کے ہیں انہوں نے کہا کہ جب مجھے گریفتار کیا جا رہا تھا تو مجھے تھپڑ مارے گئے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر مجھے تھپڑ مارے گئے جو کہ یہ ریاستی دشدگردی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر اسی طرح تھپڑ مارنا یقیناً قابل مضمت ہے احمد چٹا کے اوپر ان کو پیر پہ مارا گیا ہے اور باقی جتنے بھی ہمارے ایمینے ساہبان ہیں ان سب پہ تشدد کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر اور سب سے بڑی کروائی جو یہ ہوئی ہے رات کے ساڑھے تین بجے جس طرح نکاپوش بندے تین ویگو ڈالے میں وہ پارلیمنٹ کے اندر گئے ہیں اور پھر وہاں پہ لائٹ جلائی گئی اور وہاں پہ جو تشدد کیا گیا ہے جو تین نکاپوش ڈالے میں جو لوگ اندر گئے تھے انہوں نے ایمینے ساہبان پر تشدد کیا اور سپیشلی سپیکر آیا سادق سن لو نون لیگ جتنے بھی ہیں پٹواری سن لو کر پھر آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس چیز کو آیا سادق نے بقائدہ ان کا پوش بندوں کو اجازت دے کے پارلیمنٹ کے اندر اور پھر جو ہمارے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر ہیں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر کے اندر وہ گئے اور وہاں سے لائٹ بند کر کے بقائدہ آیا سادق کی سہولتکاری کے طور پر ان سب ایمینے کو گرفتار کیا گیا جس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں یہ دن ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ عمران خان آئے گا ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے حقیقی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی بہت شکریہ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائمڈیسٹی کورٹ کے پیش کیا گیا تھا ابھی انہیں یہاں سے لے کر چلے گئے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ